بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سپائسی وے کچن آج میں نے اپنے گھر میں بنایا ہے مٹن پلاو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سا تو میں آپ کو اس کے انگیرنز بتاتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی جلدی سے میرے یوٹیوب چینل سپائسی وے کچن کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نیو نوٹفیکیشنز مل سکیں تو آئیں دیکھتے ہیں کہ مٹن پلاو کو کیسے بناتی ہیں پلاو کے لیے میں نے ڈیڑھ کپ میں نے چاول بھگو کے رکھے میں آدھا کلو مٹن ہے دو ٹیبل سپون دہی ہے جسے پھینٹ کے رکھا ہوا ہے پیاز ہے یہ آدھا پیاز ہے میڈیم لیا تھا اس کا آدھا پیاز ہے ہاف کپ آئل ہے ڈیڑھ ٹی سپون نمک ہے ڈیڑھ ٹی سپون اس میں گرم سالہ ہے اور یہ میں نے ون ٹیبل سپون گھی ہے جب ہم چاولوں کو دم لگائیں گے تو اس کے اوپر تھوڑا سا ڈالیں گے اور ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے ایک پوتھی لسن کی ہے ون ٹیبل سپون اس میں سوکا دھنیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون اس میں سونف ہے چھے سے ساتھ لونگ ہے ہاف ٹی سپون اس میں سفید زیرہ ہے دو موٹی لائچی ہے تیز بات ہے ایک تیز بات ہے اور تھوڑا سا اس میں میں نے دارچینی ڈالی ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ میں یخنی کی تیار کروں گی تو یخنی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ میں نے ململ کا ایک کپڑا رکھا ہے یہ ادرک بتانا میں بھول گی تھی دو پیس ادرک کے میں نے ڈال دی ہیں اب یہ ساری چیزیں میں اس ململ کے کپڑے میں ڈال کے تو اس کی ایک پوٹلی سی بنا لوں گی پوٹلی بنا کے تو پھر ہم اس کو یخنی پانی میں ڈال کے گوش کے ساتھ مٹن کے ساتھ ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو اس کو میں باندھ لیتی ہوں ٹائٹ سا سارے مسالے جو تھے وہ میں ململ کے کپڑے میں اس کی پوٹلی بنا لی ہے اور میں نے مٹن بھی پتیلے میں ڈال دیا ہے اب میرے پاس یہ پانچ گلاس پانی ہے تو یہ میں اس میں ڈال کے تو اس کو ہم پکنا رکھ دیتے ہیں جب گوش اچھا سا ٹینڈر ہو جائے گل جائے تو پھر اس کو ہم الگ کر کے یخنی الگ کر کے تو پھر پلاو بناتے ہیں اب یہ 45 منٹ ہو گئے اس کو تو یہ گوش ہم نے چیک کیا ہے تو گوش جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا تو یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر اس حساب سے گلنا چاہیے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا بلکل اچھا سا گل گیا ہے اور اگر آپ کے پاس کوکر کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو منیج کر کے جتنا آپ گلانا چاہتے ہیں آپ اس کو گلا لیجئے اب اس میں سے میں گوش نکار لوں گی اور اس میں جو ہم نے یہ پوٹلی بنا کے رکھی ہے اس کو بھی ہم ریموو کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے نچوڑیں گے تاکہ اس میں جتنے ہم نے مسالے ڈالے ہیں اس کا وہ سارا رس یہ دیکھیں ایسے کر کے ہم اس کو جب نچوڑیں گے تو اس کے اندر سے سارے مسالوں کا رس نکلائے گا اب یہ کیونکہ بلکل صاف ہے اس کے اندر کوئی مسالے نہیں ہیں ہم کوئی اس کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم دوسرا پتیلہ رکھ کے تو تڑکہ تیار کریں اب ہم آئل کا آئل اس میں ڈال دیں گے اور پتیلہ پہلے سے گرم ہے تو اس میں میں ساتھ ہی اس میں پیاز ایڈ کر دوں گی اور پیازوں کو ہم نے گولڈن کرنا بہت ڈارک کلر نہیں کرتا پیاز ہو گئے گولڈن اور ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون اور پھر پیازوں کا کلر آنے دیتے ہیں اب یہ دیکھئے گا اب یہ سارا جو پانی ہم نے ڈالا ہے اس میں پیازوں کا کلر آنا شروع جائے گا تو یہ پیازوں نے اپنا کلر چھوڑنا شروع کر دیا ہے اچھا سا پیازوں کا اچھا سا کلر آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر گوشت ایڈ کر دیں گے یہ جو ہم نے مٹن اسی یقسی بنا کر رکھی تھی تو اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ہلکا سا اور اس کے اندر یہ کیونکہ ڈیڑھ کپ چاول ہیں تو اصولاً پرابر پرابر پانی ہونا چاہیے تو میں اس کے اندر ڈھائی کپ ڈال رہی ہیں اگر بعد میں اینڈ میں تھوڑا سا ہمیں لگے تھوڑا فرائی کے چاولوں میں تو ہم وہ ڈال سکتے ہیں اور یہ وہ ہے جو سارا سٹاک جو یخنی سے میں نے سارے اس میں سے نکال لی ہے جو ہم نے پوٹلی بنا کر رکھی تھی وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب اس میں ہم نمک کیونکہ یخنی میں بھی ڈالا ہوتا ہے اس لئے نمک ہم نمک آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر دیں کم یا زیادہ جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے اور گرم سالہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو بوائل آنے دیتے ہیں اور بوائل جیسے ہی آتا ہے پھر ہم اس کے اندر چاول ڈال دیتے ہیں بوائل آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر دہی ایڈ کر دیں گے اور دہی کو مکس کر لیں گے اب یہ مکس ہو گیا اب اس کو ذرا بوائل آتا ہے اچھا سا تو پھر ہم اس کے اندر چاول ایڈ کرتیں یہ دیکھیں بوائل آنا شروع ہو گیا تو میں نے دیڑ کپ چاول لیے تھے اس حساب سے تین گلاس پانی ہونا چاہیے لیکن میں نے ڈھائی ڈال لیے اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں ڈال لوں گی ورنہ یہ ڈھائی ہی میں ہی ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں مجھے تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں کہ اگر یخنی کی ضرورت محسوس ہوگی تو ہم اور ڈال دیں گے تو اس میں میں نے تقریباً ہاف کپ یخنی اور ڈال لی ہے تو اس کو ہم دم پر رکھنے لگیں تو یہ گھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کو اس کے اوپر ڈال دوں گی تو اس کے شائن آتی ہے چاولوں کی اور اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں تو بہت ہی شاندار خوشبو آئے گی پلاو میں سے تو اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں دم لگا دیتے ہیں تاکہ چاول اچھے سے نارمل تیار ہو جائیں اب یہ دیکھیں یہ اس کو زبردست دم آ گیا ہے اور یہ سیون منٹس میں بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ لیے جی یہ ہمارا مزیدار سا مٹن پلاو بلکل تیار ہے اگر آپ نے اس کے ساتھ کباب بھی کھانے ہیں بیف اور مٹن کے کباب کھانے ہیں اور اگر آپ نے پوٹیٹو کٹلٹس کھانے ہیں تو آپ کو یوٹیوب چینل سپائسی وے کچن میں ان کی ریسپیز مل جائیں گی نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ